موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فروٹ کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور صاف سا تیار ہوگا اس کا ذائقہ بلکل بیکری سے ملنے والے کیک جیسا ہوگا اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی دو انڈوں کی سفیدی انڈے آپ کے روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے پیسی ہوئی چینی آدھا کپ یا سو گرام دو انڈوں کی زدی میدہ تین پٹا چار کپ یا ایک سو پینتیس گرام ڈرائی میس پاوڈر ایک پٹا چار کپ یا پچیس گرام چیری مرپا ٹو ٹی بل سپون اوریج ٹوٹی فروٹی ٹو ٹی بل سپون لیمن ٹوٹی فروٹی ٹو ٹی بل سپون چاپ اکھروڑ ٹو ٹی بل سپون چاپ میوے ٹو ٹی بل سپون چاپ بادام ٹو ٹی بل سپون چاپ پستے ٹو ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون پلین فلور بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون آئل ون فور کپ یا پچیس ایمل ونیلہ ایسا یا ڈروپس ہاف ٹی سپون پاول میں میدہ نمک اور بیکنگ پاوڈر دال کر دو سے تین مطبع چھان لیں کیک پیک کرنے کے لیے اوون کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیں گے ون ایٹی سنٹی گریٹ پر رکھ کر اب کسی بطر میں ہاف چیری مرپا لیمن ٹوٹی فروٹی اورنج ٹوٹی فروٹی ہاف ڈال کر ون چمچ میدہ ڈالنے کے بعد اس پہ کوٹنگ کر دیں اور سائیڈ پر رکھتے ہیں باول میں انڈوں کی سویدی ڈال کے لو سپیڈ پر سا سے آٹھ منٹ تک بیٹ کر لیں یہاں تک یہ سائز میں ڈبل ہو جائے اب اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال کر دو سے تین میرہ تک بیٹ کریں انڈوں کی زردی ڈال کے پھر سے تین چار منٹ تک بیٹ کر لیں آئل ڈال کے تین سے چار منٹ تک بیٹ کر لیں ونیلہ ایسن یا ونیلہ ڈالپس ڈال کے آدھ منٹ کا بیٹ کر لیں ملک پاورڈر اور تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کے اس طرح فول کرتے جائیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں کوٹیٹ چیری ٹوٹی فروٹی اور تمام ڈرائی فروٹ ڈال کے پھر سے دو سے تین منٹ تک فول کر لیں کچھ ڈرائی فروٹ گارنش کے لیے بچا لیں کیک کے سانچے کو آئل سے گریس کرنے کے بعد اس میں بیکنگ پیپر لگا کر کیک کا میزہ ڈال دیں اوپر سے چمچ کی مزے سے تمام سار سے ایکول پھلا دیں اور باقی کے بچے کو ڈرائی فروٹ ڈال کے ٹیپ کر لیں تاکہ اس میں جتنے بھی ائر بابلز ہیں وہ ختم ہو جائے کیک کو بیک کرنے کے لیے پہلے بیس منٹ کے لیے ایک سو سال سینٹی گریر پر رکھ کر بیک کریں اور اس کے بعد ایک سو ستر سینٹی گریر پر رکھ کر مزید پندہ منٹ کے لیے بیک کر لیں پینتیس میرے باقی کےک ہمارا اچھے سے بیک ہو گیا ہے اب اسے اون میں سے نکال دیں اور روم ٹنپریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد مول سے نکال لیں گے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ کیک بہت ہی سوفٹ بلکل پرفیکٹ بننا ہے آپ اسے فریج میں رکھ کر 12 سے 13 دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کیک کو ٹی ٹائم یا بریک فاس میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ اسے چاہیے کافی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو سیف کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اور ریسپی لے کر آوں گی تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ چاہیے ہی رکھے گا چاہیے 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 موسیقی